سلام علیکم میں نے اسمان آپ کو پڑھنے والے ہیں ڈو وائل لوپ کے بارے میں تو آج پھر سے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہم جو ہے لوپس کا استعمال کیوں کرتے ہیں لوپس کا استعمال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی جو سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بار بار جو ریپیٹ ہو رہی ہیں ایکزیکیوٹ ہو رہی ہیں جنہیں ہمیں اپنے ہاتھ سے مینولی بار بار لکھنا پڑ رہے ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ ایک سنگل لائن آف کورڈ کے ذریعے سے ایکزیکیوٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے کورڈ دکھنے میں بھی اچھا ہوتا ہے اور ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے دو لیکچرز میں میں بتا چکا ہوں تو ابھی بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آئیں شروع کرتے ہیں ڈو وائل لوپ تو ڈو کا مطلب ہوتا ہے کرو وائل کا مطلب ہوتا ہے جب تک ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سٹیٹمنٹ کو پرنٹ کرو تب تک جب تک کوئی کنڈیشن فالس نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے اڈو وائل لوپ اڈو وائل لوپ is a similar to is a similar to وائل لوپ تو دو وائل لوپ جو ہوتی ہے وہ similar ہوتی ہے وائل لوپ کے لیکن ایک فرق ہوتا ہے ان میں but it execute at least once یہ جو ہوتی ہے ایک دفعہ لازمی چلتی ہے condition check ہونے سے پہلے before پہلے checking the condition تو condition check ہونے سے ایک بار پہلے یہ لازمی run ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈو وائل لوپ similar to a وائل لوپ وائل لوپ کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں وائل لوپ پڑھی ہے لیکن it execute at least once before checking the condition تو condition کو کیا ہے کہ check کرنے سے پہلے یہ ایک بار جو ہے آپ کی body کو execute کر دیتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کا syntax دیکھ لیں آپ نے ڈو لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کرلی بری سے start کرنی ہے اس کے اندر آپ کی کوئی نہ کوئی statement آتی ہے آپ کی ٹھیک ہے اس کے بعد body بند ہو جاتی ہے پھر آپ کا وائل کا keyword آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد condition آتی ہے اور اس کے end میں semicolon آتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا میں بتاتا ہوں جب آپ کو فلو چارٹ فلو چارٹ کیا ہے جیسے کہ آپ نے اس کی definition میں پڑا تو اڈو وائل loop is similar to while loop but it execute at least once before checking the condition تو condition جو ہوتی ہے اس کے اندر end میں check ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ execute آپ کی body ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد increment ہوتا ہے decrement ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا condition check ہوگی کہ وہ true ہے یا false ہے اگر تو وہ true ہوئی تو پھر سے آپ کا جو ہے یہ body والا part execute ہوگا پھر سے increment decrement ہوگا جو بھی آپ نے لگایا ہوگا پھر سے جو آپ کی condition check ہوگی اگر وہ true ہوگی تو پھر سے چلے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد increment ہوگا decrement ہوگا جو بھی آپ نے لگایا ہوگا پھر condition check ہوئی اگر فرض کریں اس بار اگر condition آپ کی false ہوتی ہے تو پروگرام آپ کا exit ہو جائے گا فالز ہو جائے گا condition آپ کی false ہوگی تو پروگرام آپ کا exit ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر ایک اور بھی افرض کریں ابھی آپ کا پروگرام start ہوا ہے اس نے ایک بار یہ print کروا دی نہیں ہے body اندر لائن ٹھیک ہے دوسری بار اس نے کیا کرنے increment کرنا ہے لیکن increment کرتے ہی اگر آپ کی condition فالز ہوگی تو آپ کا پروگرام وہیں پہ end ہو جائے گا اچھا اب یہ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے آپ اس کو دیکھ لیں اس کے اندر کیا کیا ہے simply hash include iostream کا use کی ہے std using namespace std کا use کی ہے کیونکہ یہ use کرنا ہوتا ہے int main ہمارا main کا function ہوتا ہے اور return zero کر رہا ہے کیونکہ یہ integer value int لیا ہے یہاں پہ int return کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کیا ہے میں نے کہ do do کے اندر میں نے see out کروایا ہوئا ہے value of i لی ہے ڈل لی ہے i++ ہے اور یہ while loop کا استعمال ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو پہلے اس کو خود سے بنا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو بنانا بھی آجے تو پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے ہم نے لکھنا ہے hash include iosdrem stream یہ header فائل ہوتی ہے یہ int main کا ہمارا main کا function ہوتا ہے return zero spelling چیک کر لوں میں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے using using namespace یہاں پہ لکھنا ہے std اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے int int i is equal to zero یہ ہوتی ہے آپ کی initialization of variable i اس کے بعد کیا کرنا ہے میں نے لکھنا ہے do do while loop کا استعمال کروں گا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں while ٹھیک ہے یہ ہے اس کا syntax اب کرنا کیا ہے اب کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا اب یہ آپ نے اس کا syntax دیکھ لیا سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے آپ میں نے definition میں کیا بتایا تھا کہ پہلے وہ کیا کرے گا print کروائے گا کیا کروائے گا print کروائے گا ٹھیک ہے code چلائے گا print کروائے گا تو میں یہاں پہ cout کا استعمال کروں گا cout cout ٹھیک ہے یہاں پہ کرتا ہوں this is first line of body ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کو یہاں پہ ڈیو لائنہ ڈیو لائنہ ایک اس کو بند کر دیا ہے اور ابھی کے لئے میں یہاں پر کیا کرتا ہوں اس کے بعد ابھی یہاں پر میں ڈیو لائنہ ڈیو لائنہ ڈیو لائنہ ڈیو لائنہ ڈیو لائنہ ڈیو لائنہ کیا کرi ڈیو لائنہ اور ڈیو لائنہ ٹھیک ہے انٹمین کا استعمال کیا اب انٹمین کا استعمال کرنے کے بعد یہاں پر ہوگی انیشالائزیشن ہم نے ویریبل بھی انیشالائز کروا دیا سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا پہلا پوائنٹ نوٹ کرنے والا کہ یہ پہلے چلاتا ہے لائن کو ایک بار لازمی ٹھیک ہے پہلے یہ اس لائن کو پرنٹ کروائے گا سکرین پر اس کے بعد کیا کرے گا آئی پلس پلس تو اب آئی کی ویلیو کتنی ہوگی ہے پہلے یہ کیا کیا ہے اس نے پرنٹ کیا ہے اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے اس نے کرنا ہے انکریمنٹ ٹھیک ہے تو انکریمنٹ کرے گا تو زیرو کی ویلیو جو ہے وہ ہوگی ابھی کتنی ہوگی ون ہوگی ٹھیک ہے ون کرنے کے بعد اب کیا ہوگا پہلے اس نے پرنٹ کروا دیا زیرو کی ویلیو ون ہوگی اب ون جو ہے وہ لیس تین ایکوال ٹو فائف ہے کنڈیشن ٹرو ہے ٹھیک ہے اب کنڈیشن کیا ہے ٹرو ہے تو پھر سے یہاں پر آئے گا اس کو وہ ایکزیکیوٹ پرینٹ کروا دے گا پھر سے اس نے پرینٹ کروا دیا اب آئی کی ویلیو کیا کر دی ٹو کر دی تو اب کیا ہوگا کہ ٹو جو ہے لیس تین ٹو is less than equal to 5 تو کنڈیشن ٹرو ہے پھر سے یہاں آیا پھر سے اس نے یہ لائن پرینٹ کروا دی تیسری بار پھر یہاں پہ ویلیو کتنی ہوگی 3 3 ہونے کے بعد اب کیا ہوگا کہ یہاں پر 3 less than 5 equal to 5 تو یہ یہاں پر کیا ہوگا کنڈیشن ٹرو ٹھیک ہے اب کیا ہوگا پھر سے یہ اوپر جائے گا اور اوپر جانے کے بعد یہ لائن جو ہے دوبارہ سے پرینٹ ہوگی ٹھیک ہے پھر سے یہ لائن پرینٹ ہوگی پرینٹ ہونے کے بعد انکریمنٹ ہوگا آئی کی ویلیو 4 ہوگی جب آئی کی ویلیو 4 ہوگی آئی لیس تین equal to 5 4 جو ہے وہ less than equal to 5 ہے کنڈیشن ٹرو ہے تو پھر سے یہ لائن پرینٹ ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہ لائن ہوگی پانچویں بار پرینٹ ٹھیک ہے پرینٹ ہونے کے بعد اب آئی کی ویلیو کیا ہے وہ is equal to 5 ہوگی تو 5 ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ چیک کرے گا کہ 5 is less than 5 تو 5 less than 5 تو نہیں ہوتا تو 5 کے برابر تو ہوتا ہے تو کنڈیشن آپ کی کیا ہو جائے گی ٹرو ہو جائے گی تو پھر سے سکس آئی پلس پلس ہوا آئی کی ویلیو 6 ہوگی اس نے دیکھا کہ 6 جو ہے وہ less than equal to 5 ہے تو یہاں پہ آپ کی کنڈیشن کیا ہوگی فالز ہوگی تو جیسے ہی آپ کی کنڈیشن فالز ہوگی پروگرام آپ کا ایکزٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آئی ہوپس ہوگی آپ کو آج کی لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ